اب میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اس میں کوئی تکبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے میری بڑی بیٹی جندہ میں ہوتی ہے کالیج میں پڑھاتی ہے تین سال کا بچہ تک کھانا کھلا رہی تھی لکمہ پھنس گیا بچہ فوت ہو گیا بہت پیارا بیٹا تھا بہت ہی پیارا بیٹا تو خود اس کو نہلایا دھولایا اس کو خود ہی کفن پہنایا اس کو پہلے ہسپتال میں لے گئی سب کچھ وہ معمول میں ہوا دیکھ لیا ایک چھوڑے کیا پتہ چلا کہ فوت ہو گئے خود سے اس کے بعد محلے سے لوگ آئے رشتہ دار آئے سب آئے رونا دھونا شروع بہی دیکھو بیٹا میرا ہے روتے دھوتے تم ہو یہ کیا بات ہوئی تم لوگ سب اکٹھے ہو گئے ہو میں تمہیں گواہ ٹھہراتی ہوں کہ اس بچے کے مرنے پہ میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے کا اعلان کرتی ہوں اور اس کے فیصلے پہ میں راضی ہوں اس کے فیصلے کو میں قبول کرتی ہوں اور اس کی طرف سے عطا اور انعام اور اس کی بخشش کی طلبگار ہوں تم دیکھ لینا میں کبھی یہ ایک آنسو بھی نہیں باؤں گا یہ کالیس کے پرنسپل ملا اس نے کہا یار وہ تاریخ میں کچھ لوگوں کے ہم نے حالات سنے تھے پڑھے تھے یہاں آکے آنکھوں سے دیکھ لیے میرے داماد نے مجھے فون کیا کبھی احمد فوت ہو گیا تو میں نے کہا بھی وہ بیٹی کو صفیہ کو جہاں صبر دلانا بچی کمزور ہے کمزور جل ہے اس کو صبر دلانا اس نے تو ایک آنسو بھی نہیں بھائیا اور میں روتا ہوں تو مجھ سے جھگڑتی ہے وہ وہ تو لوہے کی بنی ہوئی ہے اس کو تو کوئی غم نہیں ہے اور غم ہے تو اس کا اظہار نہیں ہے فون ہوا فون پہ میں نے بیٹی سے بات کی صبر کی تلقین کی تو اب میں صبر کر رہی ہوں اور اللہ کے فیصلے کو میں دل و جان سے قبول کرتی ہوں اب بات یہ ہے دوستو اتنی سی بات اگر سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے فیصلے کو ہم دل و جان سے قبول کر لیں تو اس میں غم رہتا نہیں اس میں بے سبری رہتی نہیں میری ہمشیرہ نے مجھ سے پوچھا کہ اب بھائی جان بتائیں یہ اللہ کیسے راضی کریں تو میں نے کہا بہن اللہ سے خود راضی ہو جائیں پہلے اللہ سے خود راضی ہو جائیں وہ بھی راضی میں نے کہا ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں میں نے کہا نہیں ہے ہم نے اس کی کس فیصلے کو قبول کیا ہے